ایک کے بعد دیکھ کر کئی معاملوں میں گھرتے چلے آ رہے آسارام اور نارائن سائن کی زمانت پر آج فیصلہ ہونا ہے گجرات کی دو عدالتوں میں ان باپ بیٹے کی زمانت ارزی پر سنوائی ہوگی ریپ کا معاملہ درج ہونے کے بعد سے ہی فرار نارائن سائن کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں گجرات پولیس نے ان کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے شون اتپیڈن اور بلدکار کے آروپوں میں گھرے آسارام اور نارائن سائن کو کیا آج زمانت ملے گی آج اسی سوال کے جواب کے لیے ہر کسی کی نگاہیں گجرات کے گاندھی نگر اور صورت کی عدالتوں پر ٹکی ہے گاندھی نگر کے کورٹ میں آسارام کی زمانت پر فیصلہ ہوگا جب تھی صورت کے کورٹ میں نارائن سائن کی بیل پر سنوائی ہونی ہے نارائن سائن پیچھلے چوبیس دنوں سے پولیس کے ساتھ آنکھ میں چولی کا کھیل کھیل رہا ہے صورت میں ریپ کا معاملہ درج ہونے کے بعد سے ہی وہ فرار ہے لیکن اب نارائن سائن کے لیے نئی مصیبت پیدا ہو گئی ہے صورت کوٹ نے اس کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے یہ وارنٹ نہیں اس کو بجے اس کو سو نہ ہو وہ انٹینشن سے وہ بھاگتا فیرتا ہے تو اس کو فراری جھاہر کرنے کے لیے جھاہر نامہ ایشو کرنے کے لیے واپس کوٹ میں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے وہ جھاہر نامہ ایشو ہو گیا پھر بھی حاجر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے ملکت جبتی تک بھی ہو سکتا ہے کوٹ نے نارائن سائن کے ساتھ اس کے تین سہیوگی ہنومان، گنگا اور جمونہ کے خلاف بھی گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا ہے وہی نارائن سائن کے وکیل کوٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی بات کر رہے ہیں ایک طرف صورت میں نارائن سائن کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہے تو دوسری طرف ممبئی میں اس کے آشرم پر خطرہ من رہا رہا ہے ممبئی کے پاس ویرار کے آشرم میں بنائے گئے عوید نرمان کو گیرانی کی مانگ کو لے کر نارائن سائن کے پروے سیکریٹری مہندر چاولہ اور کئی اسثانی نوازیوں نے بیمیادی دھرنا شروع کر دیا انہوں نے پرشاسن کو ساتھ نومبر تک آشرم کو گیرانے کا سمیہ دیا ہے مہندر چاولہ کا آشرم ہے یہ سرکاری زمین پر ہے اور سرکاری زمین پر انہوں نے قبضہ کر کے آشرم بنایا ہے مہندر چاولہ کا آروپ ہے کہ آدیواسیوں کی زمین پر قبضہ کر بنائے گئے آشرم میں نارائن سائن مہلاؤں کے ساتھ دورا چار کرتا ہے سورت سے شیلیس چپانیریا اور احمد آباد سے نردیا کپور کے ساتھ جے پرکاش سنگھے انڈیا ٹی وی ممبئی